this program is for discussion purpose only business plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content ناظرین welcome to business today میں ہوں ایلی ناصر جن موضوعات کے اوپر ہم روزانہ کی بنیاد اوپر بات کرتے ہیں بزنس ایکنومکس فائننس بین الاقوامی اور مقامی منڈیاں اور اس کے علاوہ ڈیلی ٹائمز اخبار کی شہ سرخیوں پر مختصر تفسرے کچھ سوشیو ایکنومک کچھ پولیٹیکا ایکنومک ایشیوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی معیشت کے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ جنابے والا آج کے دن کا ہم آغاز کرتے ہیں جب ہم اخبار کی جانب دیکھیں تو آپ پتہ ہے فرائیڈے کو ہم چونکہ ایک مجموعی طور پر دن کے اختتام میں پورا جائزہ دے چکے ہوتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کیا رہی تو منڈے کو عموما ہم کیا کرتے ہیں کوئی معاشی موضوع ہم اٹھا لیتے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں بہت سارے معاشی موضوعات گردش میں ضرور رہے سی پیک کا معاملہ بھی بہت زیادہ آج کل جو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنجیدہ نویت سے لوگ اس کی جانب دیکھ رہے ہیں اور توقع اور امید یہی کی جاری جلد سے جلد سے مکمل کر لیا جائے ظاہری بات ہے پاکستان کی کامیابی میں ہی ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے اور ہماری کامیابی میں ہمارے ملک کی کامیابی ہے دراصل ہم کامیاب ہوں گے تو ہمارا ملک کامیاب ہوگا اس لیے شخصی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی جتنی زیادہ کامیابی ہم حاصل کرتے ہیں بلکل ہمارے ملک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دو بجے خاص طور پر جو ہے وہ ہم شو کائی نقاط بھی کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے اس میں ہمارے ہاں چینی مہمان تشریف بھی لائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم سی پیک کے موضوع کے اوپر بڑی سنجیدہ اور بہور گفتگو کریں تاکہ جو ہے آپ لوگ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں میری بھی ہمیشہ خواہش رہتی کہ سی پیک کے اوپر منطقی گفتگو جو ریزلٹ اورینٹیڈ ہو کیونکہ ہمارے ہاں ریزلٹ اورینٹیڈ گفتگو نہیں ہوتی میں انوائل آپ لوگ کے لیے ایجشن کا سما ہو گیا پاکستان فور ون سے ہار ضرور گیا لیکن آخری کرکٹ میں پاکستان جیت گیا تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر ہے سندھ فائنینس کمیشن yet to set up to disperse funds سندھ فائنینس کمیشن جو ہے میرے خواہد سے بنیادی طور پر جیسے یہ نیشنل فائنینس کمیشن یعنی این ایپ سی تیار کی گئی ہوگی بلکل اسی طرز کے اوپر اس کو جو تیار کیا گیا ہے تو معاملہ معذرت کے ساتھ یہی ہے کہ یہ کیا کرے گی کہ شہری حکومتوں تک اس چیز کو پہنچائے گی اس کے بینیفٹس کو پہنچائے گی اچھا اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی جو ہیں وہ لاہور جا چکے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے گئے ہیں لاہور سنا ایسے ہے کہ زرداری صاحب کا کوئی پیغام لے کر گئے ہیں ایسا سنا ہے میں نے ذرائع اولاغ میں مجھے بتایا ہے شریف برادران کے لیے بھلے کیا کوئی پیغام ہے یا پھر کوئی انتظامی امور ہوں گے یا پھر کوئی کانفرنس سیمینار ہو اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ لاہور چلے گئے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے مینوائل لوگوں نے مجھے کہا سٹاک مارکٹ پر کیا اثرات ہوں گے ساب ملکی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے تحریکیں کساس بھی شروع ہو گئی اور تحریکیں کیا تھی دوسرے تحریکیں تحریکیں تساب بھی شروع ہو گئی معذرت اتنی ساری تحریکیں ہیں وہ سب بھول گئے اچھا ایک اور تحریک بھی ہو گئے اور مزید اور تحریکیں بھی آئیں گی جو میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ میں نے یقین کریں آپ کو بتاؤں وہ تب میں نے دسمبر دو ہزار بارہ میں پریڈکٹ کیا تھا حالات واقعات معاملات کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جب میں نے میرے خیال دسمبر کے بالکل اختتام کے اندر علامہ طاہر القادری صاحب نے مجمع اکھٹا کیا تھا کہا بہت بڑا مینار پاکستان کے اردگرد تو پھر میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ سٹاک ایکسچینج میں تھوڑا محتاط ہو جانا کیونکہ اب مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہوگی کرٹیکل ماس سکھٹا ہو گیا تھا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک مومنٹم گین کر لیا تھا ایک چیز نے پھر پندرہ جنوری تک بھی میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ بہت محتاط رہی ہے کیونکہ وہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے لیکن بڑی کامیابی سے ہمارے میڈیا نے اور ہمارے جو صحافی برادری کے اندر جو لوگ ہیں جن کی صحت اچھی بن گئی ان ادوار کے اندر انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا جو جی بڑا اہم کردار رہا ورنہ دوسرے مالک کے اندر ہو جاتا اسی وقت کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت ساری تحریکیں دنیا بھر میں بھی چل رہی تھی لیکن وہ کامیاب ہو گئی اور ہمارے ہاں ناکام ہو گئی اس کے باوجود کہ بہت زیادہ critical mass اکھٹا ہو گیا تھا اس تک کہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے چند صحافی کے ناکام کرنے کے لیے وہ پہاڑیوں پہ چڑ گئے تھے اسلام آباد کی اور وہاں سے دیکھ دیکھ کے بتلا رہے تھے کہ اتنے بندے ہو گئے اور اتنے بندے ہو گئے خیر that is thing of the past پھر اس کے بعد جتنی مرتبہ ہوا تھا میں نے لوگوں کو کہا بھئی اگر آپ سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں even otherwise don't be so worried don't be so confused ایسی کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی نہ کہ گھورانے کی کوئی زیادہ بات ہے کیونکہ main issue یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو pertain کرنے والے challenges ہیں یا جو بھی ہیں اس کو جو ہے وہ آپ اگر اپنے دیکھیں تو میرے خیال سے کوئی ایسا کوئی major میں نے کوئی shift نہیں دیکھا کہ جس سے direct economy effect ہو سکتی یہاں پر ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگوہ جاری رکھیں گے تھوڑا سے یہ بھی بات کر لیں گے correlate کیسے کر رہی ہے یہ دیگر market سے economic activities سے etc etc let's take a short break ناظرین welcome back after the break گفتگوہ ہماری جاری بات ہم کر رہے تھے جنب والا کہ حالات حاضرہ کے اوپر اور حالات حاضرہ کے کون کون سے باقیات ایسے پیش آ رہے ہیں جو کہ market کے اوپر اثرات مرتب کر سکتے ہیں اور بزیادہ اہمیت یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کچھ ماضی کے جھروکوں میں آپ کو لے گیا تھا ذرا ہلکی ہلکی جھلکیاں آپ کو دکھائیں ماضی میں کیا کیا ہوا ہم لوگ ماضی جلدی بھول جاتے ہیں stock exchange کے متعلق میں نے یہی بتایا کہ دسمبر 2012 میں جو میں نے دیکھا تھا میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کے market پر اثرات ہو سکتے تھے کیونکہ مینار پاکستان کے اوپر جو جلسہ ٹی او کیوں نے کیا تھا ویسا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا لیکن پھر اس کے بعد جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ میڈیا نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو فیل کر دیا اور اس کے نتیجے میں میڈیا والوں کی اچھی صحت بنی میڈیا والوں کی اتنی نہیں بنی لیکن بہت سارے صحافی بن گئے اس دور کے اندر پتہ نہیں ایک کہاوت ہے میرا نمبر کب آئے گا پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا اسی کے ساتھ آج ہم اپنے میمان تذیعہ کار میزبان کی طرف چلتے ہیں جناب ڈاکٹر بلال احمد صاحب ویلکم ٹو شو کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میرے خال جلسے جلوسوں کی وجہ سے معیشت پر کوئی اثر ہو نہ ہو آپ کی میری ملاقات پر اثر ضرور ہو جاتا ہے تھوڑی تاخیر اسی وجہ سے ہوئی کراچی شہر کے اندر تمام سڑکیں جو ہیں اس وقت بہت برا حال ہے شہرہ فیتر خاص کر بلوچ کالون کے پھول تک آل موس جام ہے آل موس جام ہے ان داریزن ان داریزن پری کیا کہیں گو اس کو ان دہ تھیئٹر ان دہ تھیئٹر آف ان دہ پولیٹیکل تھیئٹر پولیٹیکل کیپیٹل آج یہاں انویسٹ ہوگا ہے آج یہاں پر انویسٹ ہوگا ہے ایک عام جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی لیکن وہ بندے میچ ہو گیا آہا بندے میچ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کے لئے باتا ہوں ایک پولیٹیکل کیپیٹل تو ہے لیکن ایک گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل کیپیٹل ہے وہ بھی اس وقت خرکت میں آیا ہے وہ بھی ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے اندر شفٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپس میں جوائنٹ ایڈوینچر یا کولیبوریشن یا آپ اس کا کہہ لیں کہ مرجر تو کا لفظ صحیح مرجر نہیں صحیح کولیبوریشن ان جوائنٹ ایڈوینچر کی طرف یہ کام کرے بجانے کیا ہے اور یہ لیٹس پولیٹیکل ایکنومی اس کے بڑے اثرات ہیں اس کے سنجیدہ طور پر فول آؤٹ ہے بالکل آپ نے صحیح بات ہے مسٹر زی ای تنک is the most جینیس پولیٹیشن at the moment he's not here but he's here and he's getting all his work done آگے آپ سمجھ گئے میں نے کس کے بارے میں بات کیا آپ بھی دیکھیں زی کے بارے کچھ الفیت بھی نہیں ہے زی کے بارے کچھ الفیت بھی نہیں ہے مجھے آپ کو بتاؤں ایک بڑے مزیکی بات ہے یسٹڈی افغانستان کا بھی نیشنل دے تھا میڈیا پہ کچھ نہیں آسکا میڈیا پہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہم روز دوستشمت بدلتے رہتے ہیں جیسے لوگ اپنے کپڑے بدلتے رہتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا جو چیز بدلنی چاہیے وہ نہیں بدلتے لیکن کپڑے بدلتے رہتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنا دوست دشمن بڑی جلدی بدلتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان جیسے خلطے میں ہیں ہم سارک میں بیٹھے ہیں اور ہمارے دوست جہیں نا وہ یورپ میں ہیں ایرب میں ہیں ادھر ہیں عام طور پر جو میرا دوستشیوں سے سب سے ہم نے بگاڑ لی یا بگڑ گئی ہے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا میں جس گھر میں بیٹھا ہوں جس گلی کے اندر میں رہتا ہوں میرے برابر والا جو میرا پوڑوس میرا ساتھی نہیں ہوگا اور چھے گلیاں چھوڑ کے اگر کوئی میرا ساتھی ہے تو وہ ایک میری ریلیشنشپ کے اوپر اثر انزاز ہوگا لیکن اگر میرا پوڑوس ہی میرا ساتھی ہے اور پوڑوس ہی میرا اچھا ہے اور وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے تو میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار سکتا ہوں نہیں پرابلم ہے نا پرابلم ہم سارک میں بیٹھے ہیں ہم سارک کی جو پولیٹیکل جو اور جیگرافیکل کلچرل اور جو ایکنومک آسپیکٹس ہیں میں اس کے اندر احران اور اخوانستان مالدیپ اور آدھا چائنہ ڈالتا ہوں اس کی گلارجر اگر آپ اس سے صحیح طریقے سے دیکھیں یہ سات آٹھ ملکوں نہیں بلکہ نو سے دس ملکوں کا یہ ایک بلوک ہے اس کے اندر سنگل کرنسی خیر یہ تو ایک سوہانہ خوابی ہے سر بہت ساری چیزیں باتیں کرنے والی اور بڑی مزیدار آپ نے بات کی چین کے اندر بھی بہت سارے اوٹانومس ریجنز ہیں جی بلکل میں لوگوں کو بتانے سے اس لیے گھبراتا ہوں کیونکہ پھر لوگوں کو سمجھ بھی جب نہیں آتی ہیں باتیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں چین اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک بسنے والی قوم ہے جس کا نام ویگر ہے تو آپ کو تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے ساری تخیر لفت نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اس حساب سے کہ انسان کو کیا بداثر انسان جتنی نولیج حاصل کر لے سم اندر کے کترے سے آگے نہیں پڑ سکتا میں ہمشہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں لیکن میں تو اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں آپ منگولینز کو کہاں ڈالیں گے سار منگولینز کو میں ڈالوں گا حکمران ہے خطہ برے صغیر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب بھول چکے ہیں کہ منگولینز کے ساتھ ہمارے نیچرل ٹائز ہیں اصل میں ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت سارے واقف نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر یہ مغل کسی جگہ سے آئے تھے یہ کسی جگہ سے نہیں آئے تھے مغلستان ایک باقاعدہ ایک ریاست موجود ہے اور تیمور لنگ کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں وہ ہیز نون از ٹیمولین 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 ان ہسٹری اور یہ ہندوستان کے پر بھی فتح اور بہت سارے علاقوں کے اوپر انہوں نے فتح کی اور اس کے علاوہ ہسٹوریکل اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سر ان کا ہمارا بہت پرانا ٹائی ہے یہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جاہل جہلہ سمجھتے ہیں جزم میں یہ جاہل جہلہ نہیں تھے یہ بڑے اکلمند اور ذہین تھے بس یہ ملٹری ٹیکٹیشن اینڈ سٹریڈیجسٹ تھے زیادہ انیشیلی پھر بعد میں ہم کہتے ہیں حلاقو خان نے پورا بغداد کی کتابوں کو جلا دیا یہ سب ایسی باتیں حلاقو خان کی تیسری اولاد مسلمان بھی تو ہو گئی یہ کسی نے بتایا نہیں اس میں یہ ہو گئی تھی ہو گئی تھی نا مسلمان پھر دوسرے میں یہ ہو گئی تھی کیونکہ مسلمانوں کی ایسی تیگو تبلک اور یہ سب یہ نام ان لوگوں کے بھائی ہے تیگو تیمور یہ سب ان کے نام ہیں یہ سب جو ہم اپنے کہتے ہیں نا آباو اشداد کے اندر چگتائی چگتائی چنگیز خان کے بیٹے کا نام تھا جو آپ لوگ چگتائی کہتے ہیں نہیں یہاں پر دو قومیں ان کے آئے ہیں چگتائی اور برلاس پورا پاکستان میرا خیال ہے یہ ٹوپک چھوڑ دیں یہ موضوع کے آگے کیونکہ یہ بہت لمبا موضوع ہے پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں پھر اور تاریخ کے پنے اٹھیں گے لیکن اس کا ایکنومک ایسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا نیچرلی اور آپ نے اس کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے کہ منگولیا جو ہیں اس کے ساتھ ٹریٹ آئیز ہونے چاہیئے منگولیا اس وقت بڑے مشکل ایکنومک دور سے گزر رہا ہے نہیں وہاں پہ ریفارمز چل رہی ہیں اور ایشن ڈبلومنٹ مینگ نے وہاں پہ اسپیچل پیکیجز ڈالیں آپ کو بتا ہے بیف اور مٹن انڈسٹری کو ہم وہاں سے سوادھا حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو کول ویدر جو تھنڈی موسم کی جو فروٹس ہیں وہ وہاں پیدا ہوتی ہیں چھوٹی عبادی ہے لیکن اس کے بابوجود اس کے اندر پٹنچل لگا ہے نیسر یہ بڑا اور حسٹوریکل ٹائی بھی ہے مختصراً آپ کو بتا دوں کہ منگولز رولڈوال چینہ ایسی والسو جو کہ ہمارے ناظرین واقف نہیں ہیں وہ پاک چین دوستی کے اندر چھے سارہ ساتھ کروڑ تک اور ان کے ساتھ اچھے ٹریڈ ریلیشنز آپ کے ڈیویلپ ہو سکتے ہیں بڑا اچھا آپ کا حلال فوڈ کا بزنس بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر حسن میں پرابلم یہ کہ اگر زیادہ شور مچایا ہے نا بھائی تو وہ پھر کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں باتیں but there can be a lot of business especially in these things because they are meat eating آپ کا بہت سارا میٹ وہاں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے خاص طور پر حلال میٹ پہلے آپ اپنے ملک کے معاملات ہی کر لیں یہاں مچھلی بکھ رہی ہے سامپ اور کچوے کے گوشت اس کے باوجود وہاں پر سمنٹ کا بہت بڑا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس وقت پورا منگول ٹوٹ کے بن رہا ہے یا اس کے اندر انفرسٹریکٹل ڈیولویمنٹ چل رہی ہے اور منگول ہمارے لیے مارکٹ ہے یا ہو سکتی ہے but geographically we are exactly کیونکہ یہ تھنڈا ملک ہے یہاں پہ ایکسپورٹ کرنا اس کے برابر میں جو چائنا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے برابر میں اگوانیس آنے تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی اور خود پاکستان کا بھی ہم یہ حق سمجھتے ہیں کہ ادھر ہونے والی ڈیولویمنٹ میں ہمارا پارٹیسپیشن ہوگا اسی طرح سے منگول میں ہونے والی ڈیولویمنٹ کو چائنا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے یہ وہی کیس ہے پاکستان vs اخوانیسان vs چائنا vs منگول یہ اس طرح سے لنک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو لیفٹ والا جو بارڈر ہے کیونکہ منگول کا چائنا سے ملتا ہے تو اور پھر آپ دیکھ لیں لیکن ہمارا بھی لیٹرل ڈسٹنس ہے بن سکتا ہے اگر ہم سی پیک کو ایکسپلائٹ کریں تو منگولیا will be the first market جسے آپ اپروچ کر سکیں میرا ایسا خیال ہے اور ہمیں چائنا سے بات بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی تو ایکسس ٹو نیو مارکٹ دو آپ ہماری مارکٹ کا پورا ایکسس آپ کے پاس ہوگا سوئی جہاز سے لے کر ہوای جہاز تک آپ ہمیں بیچو گے جہاز بھی بنا لیے وہ انہوں نے جی بنا لیے تو ہمیں بھی ایک ایڈیشنل مارکٹ میں ایکسس دے دو سیٹلائٹ بھی بنائیں اور سیٹلائٹس کو انہوں نے اب انہوں نے جو نیا ان کا جو ویجن ہے وہ سیٹلائٹس کے اوپر ہے اور مجھے چار اور ملکوں میں ایکسس چاہیے آپ دوگے لینڈ روٹ سے مجھے ایک چاہیے ترکی میں بھی ایک چینا کے دورو چاہیے مجھے ویعت نام سے چاہیے مجھے لاوس کمبوڈیا اور خیر وہ ملک کا نام تو ہم نہیں لے سکتے کوریا بول دوں یہ مجھے ایکسس دیں آپ چار ملکوں کا مجھے ایکسس نہیں دیں آپ چار ملکوں کا تو مجھے ایکسس دوں آپ اور لینڈ روٹ سے ہاں لینڈ روٹ سے اب آپ مجھے جا سکتے ہیں لینڈ روٹ ایک کوریا والے کنٹری کو تو آپ بہت بڑا بیلٹ ہے یہ اتفاقی بات ہے یہ پورا کا پورا روٹ ٹکنالوجیکل ایڈوانس سے انفرسٹریکٹرکٹرکل ایڈوانس سے یہاں سے پاکستان ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دے سکتا ہے اور اپنا اگری کلچر آٹپورٹن کو دے سکتا ہے نہ بھی دے سکے انسان کا راستہ بن جائے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں راستہ دل کا رومانس آف سیبلائزیشن ہو جائے گا ایک سیبلائزیشن کا دوسرے سیبلائزیشن سے ملنا ان کے لرننگ کرنا ان سے سیکھنا اپنا سکھانا ان سے سیکھنا یہ رومانس of civilization بھی اگر ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی achievement ہوگی. Because India is shaped like a pakoda and the pakoda is between us and them. It's a large pakoda but it's in between. نہیں میں آگو ایسے بتا رہا if you look at the man map Italy looks like a shoe. We look like a tiger. That's our interpretation. We look like a tiger. Pakistan looks like a tiger. And how America look like? I don't know. You tell me. یہ بھی ایک elephant elephant جیسے elephant کا ایک shape ہے. Yeah, it is possible. No, no. It's written in the books. اور جانور ہے. وہ بھی تھوڑا موٹا تھا ہوتا ہے اس طریقے سے اور elephant کی shape میں ملتا ہے. Because it's beautifully represents them also. Trunk and the tail. ایک بڑی بسی ملک ہے. جی دونوں. Texas جو ہے ایک ریاست امریکہ کی. ہم بلتے ہیں نا آؤ اتنا لمبا رکھ با یہ بہت بہت سمندری پٹی ہے وہ. تو سمندری پٹی وغیرہ کا تو مجھے نہیں پاتا. Texas کا size جو ہے ایک امریکی ریاست کا size پنجاب سے دگنا ہے. ایک ریاست. لیکن آبادی ہے. Sir وہاں پہ پہ پہوڑ در یا سمندر یا آدھر 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 یا آدھر. یہ ہر چیز ہے. سب کچھ پاکستان کے اندر ہے دنیا بھر سب خراب ہے کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے ساری نعمتیں سب کچھ ہمارے پاس ہے اللہ معاف کرے جو اس طرح سوچے وہ بھی سوچنے والے کے اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ ذرا اپنی سوچ کو دوبارہ سے روائز کریں پرابلم یہ نیچرل ریسورس ساری دنیا میں اگزسٹ کرتی ہیں اور اگر نیچرل ریسورس نہیں بنانا دوتا تو جاپان اتنی بڑی اکانومی نہ ہوتی جاپان کے پاس نیچرل ریسورس آپ کو گانا ٹاپ فیفٹی کانٹریز میں سوائے ایراب کے جتنے بھی کانٹریز ہیں وہ نیچرل ریسورس پروڈیوس نہیں کر رہے وہ ٹکنالوجی پروڈیوس کر رہے ہیں یہ سب کورس اس نالج اکانومی ٹکنالوجی دیکھیں اور ایراب کی بھی حالت کوئی اتنی خاتر خواہ نہیں رہی اب ایک تو پرانا والا ایراب نہیں رہا اور نیا جو پولیٹیکل انفرسٹیکچر آیا ہے پولیٹیکل جو کپیٹل آ رہا ہے وہ اکنومی کپیٹل کو ہائیجیک کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے ایراب کی اکانومیز جو ہیں وہ اتنی سسٹینیبل نہیں رہیں گی ان فیوچر جو نیچرل ریسورسیز ہیں وہ اتنے فروٹ پول نہیں رہیں گے ہاں ڈپریشن ہو جائے گا ایک تو ہی اوائل کے زخیر میں کمی آ چکی ہوگی اور اوائل کے زخیر میں کمی ہونے کے بعد بھی مارکٹ اسٹیکچر اس طرح کا بن چکا ہوگا انفرسٹیکچر اس طرح کا آ چکا ہوگا کہ اس کے اندر کپیٹل کی کیمت کپیٹل کی کیمت کپیٹل کی کیمت کنورٹ ہو چکے ہوگی کی ٹکنالوجی کے اندر یہ بھی ہے اب میں ہمیشہ جب بھی یہاں پر جاتا ہوں ڈو پی سی کی ریپورٹ کے مطابق by the end of 50-50 new emerging economies کے اندر ایرابس جو ہوں وہ second or third year کے اندر ہیں جو کہ high capital economies ہیں جس کے اندر پاکستان بھی انہوں نے شامل کیا ہے اور انڈیا بھی شامل کیا ہے انڈونیشیا کو شامل کیا ہے ترکی کو شامل کیا ہے انہوں نے اٹلی کو شامل کیا ہے فرانس کو شامل کیا ہے فرانس کے اوپر انہوں نے وہ لگائیں کہ کچھ growth rate کے ان کے issues ہیں اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو articulate کیا ہے کہ پاکستان جیسی اکانومیز جو کہ زیادہ ہیومن کیپیٹل رکھتی ہیں ٹکنالوجی یہاں پر جب آئے گی تو یہ فلورش کر جائیں گے یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے میں تو جب بھی جاتا ہوں لوگوں کے پاس لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان اب وہ مینویفیکچرنگ کی اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں تنقید بہت ہو گئی ایک بات بتا دوں مسلم ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اقوام کے اندر پاکستان شامل ہے اور ٹرکی اور ملے اسی کے اوپر آ رہا ہوں کہ جو نون ایرابز ہیں ان کو میں نے بڑا انٹیلیجنٹ پایا میں نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان مسلمان امہ کے اندر غلام کے طور پر یہ جو ہے وہ ایسی لوڈاؤن ملک بن کے کیوں چلتا ہے ارے بھائی ہمارے پاس سارے آئیٹم ہمارے پاس ہیں ساری انٹیلیجنس ہمارے پاس ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آئی کیو آئی کیو لیول پہ بتا رہا ہوں سار یہ اس طرح کی حرکتیں جو یہ بسوں میں جا کے پھڑ جانا اور یہ سب حرکتیں کرنا یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی میں نے بتا نہیں تفاہتا اس ادھر سے شروع ہوئی تھی سار پھر اس کے بعد لٹی ٹی نے اس کو پالا پھر انہوں نے تو اس کو پروان چڑھایا ہم تو یہ کام جو ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں وہ کنٹریز جو پہلے تھرڈ ورل تھے پھر امرین اکانومیز ہوئے اور پھر فرسٹ ورل میں شامل ہوئے ان کے اندر ٹرکی ملیشیا سنگاپور تو خیر ایک وہ ریجن نہیں ہے نون مسلم ریجن میں ہے لیکن ان کے اندر جو نیا جو اچھا ان کی ترقی کے جو راز ہے وہ دو چیزوں پر جوڑا ہوا ہے وہ ہے ان کا بہت اچھا ایک نومک اینڈ پولٹیکل ویجن اور اس ویجن کو انہوں نے پکڑا ہے اس کو گریپ کیا ہے اور اس کو اسٹیبلائز کیا ہے گورننس کے اچھے موڈل سے یہ اتنا آسان نہیں ہے تعلیم کو دیکھو نا میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے یہاں پرابلم پتہ کیا ہے آپ نے ملے کا بھی نام کیا 25% of their GDP invested in Malaysia for education اور اس کے لیے میں سلام پیش کرنا چاہوں گا جناب مہاتر محمد صاحب کو دیکھیں اس کے بعد حکومتیں بہت آئیں اور بے شک ان کے سیاسی مخالفین بھی ہوں گے لیکن ایک بڑا لکی ملک ہے اپوزیشن کا لیڈر انوار ابراہیم وہ بائیک پہ گھومتا ہے انوار ابراہیم بہت زیادہ بائیک پہ دیکھا جاتا ہے اکثر وہ بائیک کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے کئل کی سڑکوں پہ وہ بائیک پہ ہوتا ہے اور جہاں آپ حکمران جمعاتی رہے ہیں مہاتر محمد بھی وہ تھی اس کی بھی شخصیت کے اندر سادگی رہی ہے سر یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اچھا he is not doctorate he is medical doctor Dr. مہاتر محمد is a medical doctor اچھا میں بھی یہ سمجھتا تھا maybe he is a PhD but he is medical doctor لیکن اس آدمی نے ایک ویجن تیار کی اس نے ایک ایگری کلچر اور اس کے اندر اگر یہ موضوع چھڑی گیا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں دیکھیں انسان کی صلاحیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے نیشن کی صلاحیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے اور اس قوم کے اوپر آسیان کے اوپر خاصوصاً مالیشیا کے اوپر نائنٹی سیکس اور نائنٹی سیون کے اوپر جو ایکنومی جو کرنچ آیا تھا اس سے ریکاوری سب سے بڑا چیلنج تھا اور مہاتر نے اور اس وقت کی اسٹیٹ نے یا ان کی ایکانومی نے اپنے آپ کو اس میں سے بھاڑ نکل کے دکھائے اچھا بڑے مزیگی بات ہے میں مالیشیا گیا تو وہاں پر ہر بندہ دوسرے جو بڑے لوگوں سے مجھے ملائے تو بولے یہ یا تانسیری ہیں یا ٹون ہیں ایک صاحب سے مجھے بھلایا بولا یہ ٹون ہیں میں نے بولا ٹون کیا ہوتا ہے کہہ رہے ٹون ہمارے ہیں احزازی خطاب ہے میں نے کہا اچھا ہماری زبان میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے ویسے ہمارے ہمیں زیادت دان ٹون ہی ہوتے ہیں احزازی ہمارے ہمیں مطلب اچھا میار ہوتا ہوں اس حساب سے بتا رہا ہوں ملیشیا والے لفظ کو استعمال کر رہا ہوں کئی کوئی اردو والا نہ سمجھے کچھ الفاظ ملیشیا میں اردو کی بھی ہیں جیسے مافی کا لفظ ان کے پاس وہی بہت ساری چیزیں مشترکی لیکن معیشت کا جیسے میں کہتا ہوں سر ہمیشہ فیلیر بچے کو اٹھا کے اگزیمپل کیوں لیتے ہو ہمیشہ دیکھیں ہم اپنے ریجن میں رہتے ہوئے ہم صرف انڈیا کو مثال سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایڈیال مثال یہ ہے کہ آپ دیکھو ملیشیا بہت پیچھے تھا میں آپ کو بتاؤں آج سے تیس چالیس سال پہلے وہ حالات نہیں تھے نائنٹی ایٹی تک نائنٹی ایٹی فور تک ملیشیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اور میں آپ کو آج بھی بتاؤں کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس آپ کے پاس کنزیومر مارکٹ بہت بڑی ہے اس کے پاس کنزیومر مارکٹ نہیں ہے اس کے باوجود وہ نوٹو پیسہ کمارا رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا ان کے پاس بہت بڑی اٹریکشن ہے دل کھولیں دل کھولیں معاشرے میں ان کے آپ کو بتا ہے میں ایک چیز بتاؤں ایک اور چیز بھی ہے توریزم کے لیے کیا ہے کہ آپ کو دوسروں کی ویلیوز کو اگر آپ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو ٹولیرٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے وہاں پر ملے لوگ بھی بستے ہیں جو اکثریت کے اندر ہیں مسلمان ہیں دوسری جانبہ آپ دیکھیں چائنیز بھی بستے ہیں جو مین لینڈ سے آئے تھے تامیل بھی بستے ہیں ہم لوگ بھی بستے ہیں آپ کو پتہ ہے چائنیز کے اندر وہاں پہ ایک کانفلیکٹ بھی ہے کیونکہ وہ ایشو ہے نا سنگاپور والا ایشو ہے سنگاپور سے جو آنے والا اور ان کی ائر فورس کے اندر ملے کی جو ملیشیا کی جو ائر فورس اس کے اندر آج بھی آج بھی ایر فورس پائلیٹ نہیں منا سکتے چاہے وہ ملے ریجن کو جی جی وہ جو کانفلیکٹ ہے اس کانفلیکٹ کے تحت آج بھی وہ نہیں کر سکتے لیکن اب انہوں نے دو ہزار پانچ جو ہزار دس کے بعد سے انہوں نے اپنی پالیسیز کو چینج کیے لیکن میں نے ایک پاکستانی کو ملیشیا کی فوج میں ضرور دیکھا جی بلکل ایسا ہے اور اس میں مجھے کہا کہ ہم اپنی ذات لکھتے ہیں میں نے کہا ذات لکھتے ہیں ذات کیا لکھتے ہیں انہوں نے کہا ذات ہماری پاکستانی لکھتے ہیں ملیشیا میں ملیشیا میں ذات ہماری پاکستانی لکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی کا بہت ہم پروفیشنل آرمی والے ہیں اور ہم سخز جان ہیں ایتا نہیں ہے دنیا کی دیکھیں امریکہ کے اندر ایک پاکستانی ڈاللڈ ٹرمپ کو کچھ مسائل کتاب ہوئے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں اور کسی سے بناو نہیں بناو پاکستان کے اندر آرمی سے بنا کے چلنا بڑا ضروری ہے خیر میں ان سب لوگوں کہنا چاہوں گا جو لاہور میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ لاہور میں بیٹھے ہیں کچھ کراچی آرہے ہیں کہ ان سے بنا کے چلو برنا مسئلہ خراب ہو جائیں گے اس دن تقریر میں تھوڑے جذباتی ہو گئے ٹی او کیو ساب مجھے چھوڑے لمحات کے لیے لگ رہا تھا کچھ ہو نہ جائے خیرینی وی سر اس سے آگے چلتے ہیں تھوڑا حالات حضرت کی خبروں کی طرف مختصر پاکستان قوشنز ڈھاک آور ٹرائلز نو کومنٹس اس کی وجہ ہے نا سر ایک طرف جناب پرویز مشرف صاحب ڈار تو بار تھا ماں کئی سی صاحب آئی ہوں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اکنالیج کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ غلطیاں کی انہوں نے اکنالیج نہیں کہتا کہ ہم نے وہاں غلطیاں کی تھی پاکستان بنانے والے ڈھاکا کے نواب تھے سر بھلک اگر کسی کو شک ہے تو دیکھ لے کہ نواب وکار الملک کہاں سے تھے مسلم لیگ کہاں بنی کس نے بنائی کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو فنڈ کیا ڈھاکا کے نوابوں نے مسلم لیگ بنانے میں بہت عام کردار ادا کیا اور ڈھاکا کا بلیک گولڈ جو کالی مرچی ہے اس کے اوپر بہت عرصے ہم ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں ہم پٹسن پر ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی کو موڈیفائی کیا جائے ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ truth and reconciliation commission بناو بلکل جیسے ساؤتھ افریقہ میں بناتا لوگوں کی آپس میں محبت بڑھاؤ پیار بڑھاؤ یہ جو ہم لوگ ہر ایک سے ٹکر لینے کے چکر میں پڑھے ہیں میں چودھوں کہ ہم چودھری ہو گئے نو طریقہ یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش سے بگاڑھنے میں پاکستان کو فائدہ نہیں اور جس چیز میں میرے ملک کا فائدہ نہیں وہ میں جذبات کی خاطر نہیں کروں اور یہ جو بنگلہ دیش والی جو economy ہے یہ ویتنام سے جھوڑ جاتی ہے جا کے ویتنام بھرما اور اس طرف والا جو پورا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ آسیان سے بھی جا کے جھوڑتی ہے کیونکہ عرب کا بھی جھکاؤ یہاں پر ہے اور آسیان کا جھکاؤ بھی بنگلہ دیش کی طرف میں کسی کی دشمنی میں don't cut your nose to spite another میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی ناک نہ کاٹیے دوسرے سے ظلم کرنے کے چکر میں دوسرے سے دشمنی نکالنے کے چکر میں انڈیا زی نہیں بنتی آپ اپنا بزنس دیکھو اپنا کاروبار دیکھو اپنے مفاد دیکھو اپنے ملک کے مفادات دیکھو وہ پاکستانی خود کو پاکستانی کیسے کہہ سکتا ہے جو اپنے ملک کا مفاد نہ دیکھو اور جذبات میں آ کر جو ہے وہ ہر دنیا سے دشمنی لے بنگلہ دیش کو آج میسیج یہ جانا چاہیے جنب سرطاج عزیز صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے ویسے تو آپ کے پاس بہت پفاکی سیکریٹری اور پتہ نہیں کون ایم ون ویم ون والے ہوں گے لیکن ایک معمولی سا بچہ آپ کو یہ ایڈوائز دیتا ہے کہ آپ پلیز truth and reconciliation commission کے لیے اوفر کریں اس میں پاکستان بھی شامل ہو تاکہ east پاکستان آپ اسے بنگلہ دیش کہتے ہیں تاکہ east پاکستان اور west پاکستان کے درمیان تعلقات دوبارہ سے برقرار ہو سکیں یہ سوچنے والے کی سوچ ہے ایک شخص صرف محبت پھیلاتا ہے اور ایک جو ہے وہ ملک کی کوئی policy نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کبھی افغانستان کو پنگے ہے کبھی ایران سے پنگے ہے کبھی بنگلہ دیش سے پنگے تو بزنس کس کے ساتھ کرو گے خودی کو خودی میں بیچو گے اپنے تو سب لوگوں نے فلیٹ دوبائی اور یوکے میں بنائے ہوئے ہیں اور ہماری ساری دنیا سے بگاڑ چھوڑیے ڈاکٹر بلال احمد صاحب سوری پروگرام کبھا ختم ہو گیا لیکن میں نے foreign policy کے لیے کچھ advice دیئے truth and reconciliation commission بننا چاہیے شیخ حسینہ صاحب اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ بھی سنیں اگر کچھ غلطیاں خامیاں ہو گئیں خطائیں ہو گئی تو آپ درگزر کیا جائے ماف کرنے کا یا درگزر کرنے کا ایک طریقہ نکالیں اور ہمارے foreign policy والوں کو بتا دوں ڈپلومیسی کے معنی ہوتے ہیں بنا کے چلنا بگاڑ کے چلنا ڈپلومیسی نہیں ہوتی طریقے سے چلو سب سے بگاڑ کے چل رہے ہیں پھر ایک دفعہ سے آپ سے معذرت ناظرین میں بھی تھوڑی سی معذرت کر لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں معافی کیوں مانگتے ہیں معافی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلہ ہے ہو سکتا ہے مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں پروگرام کا وقت ختم علی ناصر ڈاکٹر بلال احمد پوری ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ